احمد فراز رہا ہوں جو حوالہ دے رہا ہوں وہ ہے سیاسی محبتیں اور سیاست میں وہ کیا کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اپنے موں سے یا اپنی زبان سے اپنے دل کی حالت بیان کریں آپ کی حرکتیں اور آپ کی جو باڈی لینگویج ہوتی ہے اور آپ کی جو کاروائیں ہوتی ہیں آپ کی آنیاں جانیاں جو ہوتی ہیں وہ بھی آپ کی جو حالتیں ہیں وہ بیان کرنے کے کے لیے کافی ہوتی ہیں کل سے لے کے آج کا دن تک جو آپ یوں سمجھیں کہ بلکہ تھوڑے دن پیچھے بھی چلے جائیں وزیراعظم صاحب جو ہیں ان کی جو حالتیں ہیں وہ ان کے دل کی جو کنڈیشن ہے وہ بیان کر رہی ہیں اور خبر یہ ہے کہ آج وزیراعظم صاحب سے ملاقات جو افیشلی ایک ٹویٹ کے ذریعے ہمیں بتایا گیا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف نے ہمراہ جنرل فیض صاحب کے یعنی کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے وزیراعظم سے ملاقات کی اور پھر آگے سے کہانیاں شروع ہوتی ہیں جتنے موں اتنی باتیں اگر وزیراعظم صاحب جو ہیں وہ ایک تیس دنوں میں یہ تیسری ملاقات نہ کرتے ان دو افسروں کے ساتھ تو ظاہر ہے پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں کو باتیں کرنے کا موقع نہ ملتا اب لوگ ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ جو پھر آپ کے دوست ہوتے ہیں وہ اور طرح سے اس کو نریٹ کرتے ہیں آپ کی حالت کو اور جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں سیاسی مخالف ہوتے ہیں وہ اور طرح سے اس کو رنگ دیتے ہیں ایسی ملاقاتوں کو پہلی ملاقات چوبیس دسمبر کو کی دوسری ملاقات غالباً گیرہ جنوری کو یقیناً گیرہ جنوری کو کی اور جو آخری ملاقات ہے وہ پچیس جنوری یعنی کہ آج نہیں کل کل آج چھبیس جنوری ہو گئی ہے کل انہوں نے ملاقات کی اور اس سے ایک دن پہلے یعنی کہ اگر ہم سنڈے کو سنڈے کو ایک اور ملاقات ہوئی اتفاقی ملاقات تھی اتفاقاً تو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اسلامباد کا کلب میں وہ ایک سنڈے برنچ تھا تو اس طرح کی جو گیدرنگ ہوتی ہے وہ ایمینی ہوتی ظاہر ہے کہ وہ الیٹ ترین کلب ہے پاکستان کا اور وہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ جتنے بیوروکریٹ فوجی افسر بڑے بڑے بزنس مین تھوڑے بہت کوئی جنرلس بھی ہوں گے اور وہ وہاں پہ سنڈے برنچ کے لیے کٹھے تھے اور مدہ سرائی پہ تو کیا کہتے ہیں کلم توڑ دیتے ہیں نا ہمارے سالے زافر صاحب انہوں نے جس طرح کر کے وہ مدہ سرائی کیا کرتے تھے کہ وزیراعظم جو ہی اترے تو بادل آئے ابر آیا چھا گیا یا یہ نواز شریف کی تعریف وہ یوں کیا کرتے تھے ایک تھنڈی ہوا کا جھونکا آیا یہ میرا خیال ہے اگست کی بات تھی یا جولائی کی بات تھی اسی خبر پڑی ہے دنالہ سیئے کہ یار یہ سالے زافر ہی یہ کام کر سکتے ہیں اور وہ بڑے دیدہ دلیلی سے یہ کام کرتے ہیں ان کے چہرے پہ کبھی بھی وہ ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ شرمندگی کا یا کہ میں مدہ سرائی کر رہا ہوں وہ ان کے اوپر کوئی نہیں آتی وہ جنرللس سے زیادہ وہ درباروں میں ہوتے تھے نا مدہ سرائی جو ہوتے تھے وہ اس ٹائپ کے ہیں اور مجھے پھر ایک وہ یاد آ رہی ہے بات کہ انہوں نے مریم نے نہیں چھڑے مریم کو بھی جناب انہوں نے صف بچھائی رات کے دو بجے تھے انجیوی نال بیٹھے سن اور انہوں نے جب نوازشریف صاحب کا آپریشن ہونا تھا بطور وزیراعظم کے تو مسالہ بچھایا اور انہوں نے کہا با جان میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں مطلب افسانہ خبر نہیں افسانہ لکھتے ہیں اور یہ بھی کہ جی وہ عام آدمیوں کی طرح فاصلے مٹ گئے عام آدمی اتھے عام آدمی کڑا سی پائی جا نا کڑا اسلامباد کلب کڑا عام آدمی مطلب راجہ بزار سی ہو گئی برحال وہاں پہ محمد زبیر صاحب کے ساتھ انہوں نے ناشتے پہ کوئی دس بارہ منٹ جو ہیں پندرہ منٹ وہ انہوں نے وکھرے ہوکے ذرا گفتگو فرمائی لیکن آج ماہ شرازی کے پروگرام میں انہوں نے کہا زبیر صاحب نے وضاحت پیش کی کہ جی کہ وہ ملاقات دیکھیں اہمی ملاقات تھی مطلب پہلی ملاقاتیں تو رینج تھی ہم ملنے گے تو وہ بھی دوست تھے خیر لیکن ان کا ایک پلٹیکل ایجنڈا کہتے ہیں ایسا اچھ نہیں تھا لیکن وہ تھا اس میں باتیں ہوئیں ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ اس ملاقات میں بس یہ ایک سوشل گیدرنگ تھی اور وہاں پہ جس طرح لیک س لیک ہوتی ہے ایک آدھ جو کریک کیا اس طرح کی باتیں کی اور ہیلو ہائے اور بائے بائے تو لیکن لوگ پھر باتیں تو کرتے ہیں کہ یار کہ جب اس طرح کی ملاقات ہوتی ہے تو کوئی ایک ہلکا سا اشارہ کوئی ایک ہلکی سی وہ جو ہوتی ہے ہاں ہوں ہاں اور کوئی ہلکی سی مسکراہت کسی بات کے اوپر وہ ابرو کا یوں اچھال دینا انچا کر دینا یہ مطلب اس طرح کی باتیں لوگ ان کے سیاسی مطالب نکالا کرتے ہیں لیکن زبیر صاحب نے کہا کہ یہ خالصتا ایک جو ملاقات تھی وہ سوشل ایک گیدرنگ کے اوپر ایک پرسنل ملاقات تھی اور وہ روایت کے مطابق یا کہنا جو ہماری تریڈیشن ہے کہ ہم ایک دوسرے سو ہیلو ہائے تو کرتے ہیں لیکس لیک تو کرتے ہیں کوئی مطلب بھی ایک دو جنال کوئی دشمنی تو ہے نہیں سیاسی اختلاف اگر کہیں پہ ہے ویسے تو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ آرمی چیف کا سیاسی اختلاف کیا ہو سکتا ہے برحال سلپ آف ٹنگ میں معافی چاہتا ہوں تو برحال جو بھی تھی یا ریفرنس آف اپینین یہ اتنا تو ہم گئے سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ جو ہے آج کی ملاقات آج کی ملاقات وہ بھی تیس دنوں میں تیسری ملاقات اور پھر اس کے اوپر اب دو طرح سے کہانی آ رہی ہیں ایک کہانی تو جو ہے وہ افیشلی ڈاکومنٹڈ ہو گئی انہوں نے کہا کہ جی کہ وزیراعظم صاحب سے ملنا چاہتے تھے اور پھر یہ کہانی بھی سامنے آئی ہے کہ یہ شیڈولڈ ملاقات نہیں تھی یہ ملاقات بس انہوں نے فون کیا اب یہ کہا جا رہا ہے گورنمنٹ سائیڈ کی طرف سے کہ وزیراعظم کو پرسنل سٹاف کو فون آیا کہ جی کہ بہت اہم کوئی معاملات ہیں وہ آپ سے ڈسکس کرنے ہیں تو ظاہر ہے جب آرمی چیف فون اٹھا کے ہم افیشلی اگر یہ بات جو سائٹ سے آ رہی ہے تو اس کو اگر ہم یعنی یہ افیشلی ایسا چس طرح سے نہیں افیشلی جتنی بات ہے وہ یہ ہے کہ اہم معاملات پر گفتگو ہوئی ہے وہ اور بس وہ آئے اتنا ہے کہ انہوں نے وزیراعظم سے آ کے ملاقات کی لیکن پھر اس کے بعد جو وہاں سے باتیں آ رہی ہیں گورنمنٹ سائیڈ کی طرف سے وزیراعظم سیکٹریٹ کی طرف سے کہ جی کہ ان کا فون آیا تھا انہوں نے کہا کہ جی کہ بزرہ کوئی ضروری بات کرنی ہے پھر جب چیف آف آرمی سٹاف اور ڈی جی ایسایی جو ملکی اسلامتی کے میرا خیال ہے ان سے بڑے دو افیشل اور کون ہوں گے تو وہ جب بات کریں گے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ خیر نہیں ہے کوئی بہت اہم بات ہے اور وہ ملکی اسلامتی سے مطلق ہوگی لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے ایک بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ وزیراعظم کی طرف سے کال گئی تھی کہ جی کہ آپ آئیں آپ سے کہ وزیراعظم صاحب نے کوئی خاص بات کرنی ہے کوئی اہم بات کرنی ہے تو اگر تو یہ بات ہے جو دوسرے نمبر پر ہو رہی ہے کہ وزیراعظم نے ان کو کہا کہ پہندر آو ٹینشن بہت ہے تو پھر تو سیاسی مفتگو ہوگی کیونکہ وزیراعظم کے پاس تو کوئی ہاٹ لائن تو اس وقت ہے نہیں کہ وہ جو بائیڈن نے فون کیا ہوگا کہ صدی ہو جو میں آ رہے ہیں تو یا آیا کام کرو نیتے میں آتا مچھڑنا نہیں یہ بھی نہیں ہوگا اچھا نامودی کے ساتھ کوئی ہاٹ لائن قائم ہے کہ جی کہ ادھر سے کوئی فون آیا ہوگا کہ پہنی ہے فلانا کام توسی وکو ہے کام ٹھیک نہیں کر رہے ہمارے دشمن تو یہی نا انڈیا ہی ہے تو وہ بھی معاملہ نہیں ہے تو پھر کیا معاملہ ہو سکتا ہے ہاں اگر اس طرح کی تو فیڈ جو آتی ہے اگر ڈیریکٹ نہ آئے تو پھر اس قومی سلامتی کے اداروں کی طرف سے آتی ہے تو اگر وہ نہیں ہے یا تو پھر ہو کہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہوگا پرسو جی تو سی گال کیتی سی انڈیا سے متعلق ہو میرے ذہن دے چک پلان آیا ہے وہ ہمیں ترنا ڈسکس کرنا ہے تو وزیراعظم صاحب کے پاس تو آج کل ٹائم نہیں ہے ان چیزوں کا اگر آپ کوئی نئے وزیراعظم صاحب کی شیڈول دیکھیں ہوں ان کی دن پھر کی مصروفیات دیکھیں ہوں انہیں ترجمانوں کا اجلاس کرنا ہوتا ہے روزانہ کہ جی کہ یہ دیکھیں یہ ہم نے فارن فنڈنگ کیس میں اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحمت کی ہمارا دامن صاف ہے اور جا کے لوگوں کو بتائیں کہ عمران خان جیسا نیک پاک جو ہے وہ کوئی ہزار سال پہلے نہیں آیا اور ہزار سال بعد بھی نہیں کوئی آئے گا کوئی لیڈر اس طرح کا کوئی بہترین لیڈر عالمی اسلام وہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ کیا بیچتا تھا میرے آگے اس طرح کی جا کے باتیں کرو اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انہوں نے پھر دوسرا کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ جی کہ میں نے ایم پی ایس بلالی ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ مجھے چنٹی کروا دی گئی ہوئی ہے کہ پائنی ایڈ الیکشن آ رہے ہیں نا یہ ہم نے بتانا ہے قوم کو کہ ساڑھا کوئی تعلق نہیں ہے ہم وہ ہماری کوئی پولٹیکل انگیجمنٹس نہیں ہیں ہمارے اوپر جو الزام لگاتے ہیں وہ بھدے اور بے بنیاد الزامات ہیں اور ان پر کان دھرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے یہ نوازتی صاحب جو کر رہے ہیں باتیں یہ ان کا اپنا ایک پولٹیکل ایجنڈا ہے یہ اداروں کو وہ کیا کہتے ہیں جی کہ پراغ گندہ کر رہے ہیں پلیوٹ کر رہے ہیں اور صرف اپنے سیاسی مقاصد کے لیے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ تعلق وہ کہتے ہیں کہ اس کی وہ پرچھائی بھی نہیں پڑنی چاہیے کسی ہمارے ایکشن کے ذریعے کہ کوئی لوگ انگلی اٹھائیں کہ نہیں یار انہوں آج نیف ٹھیک کرندا اب ایک فیر انجو کم ہو گیا تو وہ ہے یا نہیں ہے لیکن ایک افیشل جو سٹیٹمنٹ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں دی تھی کہ یار ساڑے والا اندہ کی مطلب ہے تو یہ افیشل سٹیٹمنٹ ہے پاک فوج کی اور یہ پاک فوج جو ہے اس نے اسٹیبلش کرنا ہے تو وہ یہ وزیراعظم صاحب کو کنوے کیا جا چکا ہے یہ جو پچھلیاں دو ملاقات آئیں یہاں سی انہوں نے یہ بتا دیا تھا کہ پلٹیکل سٹیبلیٹی پاکستان میں بڑی ضروری ہے اگر آپ نہیں کر سکتے تو پائن فرسانو سیڑتے رکھو کل 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 کلاں کو پاکستان کا قومی سلامتی کا مسئلہ درپیش ہوا تو پھر یہ نہ ہو کے اسی کل اگر ہوتے ہوئی ہے تو یہ بارے میں نہیں ہے یہ ملک و قوم کے خلاف جاتی ہے بات وزیراعظم صاحب کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں وزیراعظم صاحب نے بچپن سے لے کے انڈ تک اب بڑا پہ تک انہوں نے سکھا ہوئے کہ میں وہ سٹارڈم ہوتی ہے نا کہ میں کل لینے کیویں شو کرنا ہے مطلب میں کلہ کیویں نے میں تھا تو میں لے آیا تو وہ بارہ میں یہ ٹیم وقت کوئی ہے نہیں تو یعنی انڈویجنلی تو یہ کام نہیں ہوتا ہے برحال تو یہی ان کی ایک ان کی ٹریننگ کا حصہ ہے جو انہوں نے کیا ہے اور پھر وہ کرتے ہیں تو ان کی مسروفیات میں یہ ہی ہے کہ میں نے اب الیکشن چونکہ کلے لڑنا ہے سینٹ کا اور میں نے کس طرح میرے بندے ٹوٹ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے پھر میں بندے خرید رہے ہیں نے فلانے باودے کلو پیسے لینے ہیں وہ پیسے لگائے گا تو یہ وہ سارا دن سوچتے ہیں تو ان کے پاس یہ تو ٹائم نہیں ہے قومی سلامتی کے کسی اوشو کے اوپر کلے آبے آگے سوچنے کا کہ یار یہ کام ہاں ویری گوڑ یہ کام یوں کیا جا سکتا یہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے ان کے پاس ٹائم ہے کہ میں نے کس طرح ٹھوکنا ہے نواز شریف کو میں نے کس طرح آصف علی زرداری کے دانت کھٹے کرنے ہیں میرے دشمن یہ ہیں اور میں نے ان کو تنگے رکھنا ہے یہ سارا دن وہ سوچتے ہیں اور اسی کے گرد ان کی وہ صبحیں ہوتی ہیں اور ان کی شامیں ہوتی ہیں اور خرات کو خواب میں بھی وہ نواز شریف ان کے خواب میں آتا اور وہ اٹھ کے ڈر جاتے ہیں مطلب ہڑھ بڑا آکے ہڑھ جاتے ہیں خواب میں نا بچے نہیں ڈر جاندے اچانکہ ہم یہ بہو تو وہ اس طرح کر کے ان کے معاملات ہیں تو لہٰذا انہوں نے اگر بلائیا ہے اگر انہوں نے بلائیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کال گئی ہے کہ جی آو میں ٹائم نا گال کرنی ہے تو پھر وہ ہی گال نوڑنی ہے کہ پہن میرا کچھ کرو یار میں میں کی ٹڑ ہے میں کی ٹڑ ہے بگا رہے ہیں میرے بہت خوب بہت لاد مارے نے تو پلیز کچھ اس طرح نہ کریں میرے نال اہم نہ کرو میرے نال تو یہ بیسیکلی وہ میسج ہو سکتا ہے تو اب سیاست ہے بھائی جان اس طرح کی جب ملاقاتیں ہوں گی اور جب آپ اپنی باڈی لینگویج کے ذریعے اور اپنی جو آنیاں جانیاں حرکتیں ان کے ذریعے آپ لوگوں کو جو میسج کنوے کریں گے وہ لوگ ریڈ کرتے ہیں لوگ سیاست دان بڑی تیز مخلوق ہے اور پھر سیاست دانوں کے ساتھ ایک اور مخلوق پائی جاتی ہے جو سیاست میں اور صحافت میں اشارے سمجھنے کی بڑی چیمپئن ہے وہ تجزیہ نگار ہیں آج جب یہ ملاقات ہوئی تو ٹیلی فون کھڑکنا شروع ہو گئے اور پھر کھڑکائے اور پھر خبریں یہ جو ساری باتیں میں نے آپ سے کہیں یہ ایک ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ہر طرح کے سیاست دان ہر طرف کے سیاست دان وہ مخالف کیمپ کے ہو مخالف دڑکی ہو اپنے ہی کیوں نہ ہو اپنے ہی کیوں نہ ہو اتحادی کیوں نہ ہو ایک ایک موف کو دیکھ رہے ہیں ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں اور یہ جتنی اس وقت آپ کو سیاسی حلچل گہمہ گہمی نظر آ رہی ہے یہ نکلت وڑت جو ہوتی ہے جس کو ہم پنجاب میں کہتے ہیں نکل وڑت یہ جو کچھ ہو رہی ہے اس کا ایک مطلب آپ سمجھ جائیں کہ ہے کہ پاہن کے کم کوئی ٹھیک نہیں ہے یہ جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں تو آپشن میرے لابہ ہے کوئی نہیں پانچ سال پورے کروں گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا نہیں معاملہ لگ گیا ہے معاملہ خراب ہے تو بس اناؤنسمنٹ ہونی ہے اور مطلب یہ کہ ایک عمل جو جاری ہے وہ ہے حکومت کی کے خلاف ایک عمل جاری ہے اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ مطلب یہ کہ جس طرح کر کے عمران خان صاحب کی ہاتھ پوم پھولے میں مجھے تو لگتا ہے کہ بڑی جلد کوئی نہ کوئی خبر آنے والی ہے فیل وقت اتنا ہی بہت بہت شکریہ مجھے تو بہت شکریہ ریکھے تو بہت شکریہ 真摯 مجھے تو مجھے تو ٹا